ایک تو جیسا کھیلتے ہیں وہ ویسا ہی کھیلے تھٹی ون تھٹی ٹو بالز پر تھٹی نائن رنس کیے کمال تو کیرن پولارٹ کا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کیرن پولارٹ نے دنیا کرکٹ میں جو کچھ کیا ہے اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایکسٹرا پار کچھ پلیئرز پزیس کرتے ہیں کچھ لوگوں کی ٹائمنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو کیرن پولارٹ اس ون آف دوست کے ہمیشہ ایکسٹرا پار پزیس کرتے ہیں وہ تو اس لیے ان کا شورٹ تھوڑا پانچ چھ آٹھ یارڈ دوری گرتا وہ آپ کو نظر آتا ہے اور کل کی سلو اور لو وکٹ پر لیکن اگر ایک اونسلی سپیکنگ اگر آپ ایک سچی رائے لیں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اگر لہور کلندر اپنا اے گیم کھیل گئی تو وہ کراچی کنگز کو ہرا دے گی دیکھیں میں ان کی ہار کو تو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا جیت کو کراچی کی بٹ یہ میچ آٹھ دس آور کے بعد کراچی کنگز ہار چکا تھا کم بیک کروانے میں شاہین کی ناکس کپتانی اس کے بعد لہور کلندر کی پچھ کو دیکھتے ہوئے بھی اوور اٹیکنگ بولنگ کرنا زور زور سے گھندے مارنا ہاریس رعوف نے پہلے دو اوور میں جب دس رنز دی ہے میں نے آپ کو کہتا نا کہ جب ہاریس رعوف اچھا کرے گا جب ان کا کم بیک ہوگا تو وہاں کیرن پولارٹ کی وکٹ پر جانا تھا شاہین کو نہ کہ ہاریس رعوف کو روکنا تھا نیوزیلینڈ کی سیریز میں بھی ہم نے دیکھا جو پاکستان کی قیادت کر رہے تھے شاہین کہ وہ میڈل اوورز میں خود کو اور ہاریس رعوف کو بچا لیتے ہیں اور ان ایکسپیرینس کبھی آمیر جمال سے بول کروا رہے تھے تو اس کی مار لگ رہی تھی ایسا ہی بالکل لہور کلندرز کے خلاف ہوا کراچی کنگز کے خلاف ہوا کہ انہوں نے جہانداد خان کو پولارٹ کے سامنے ایکسپوس کر دیا اور پولارٹ نے باہیں کھولی اور اس کے بعد شاہین کو بھی سٹرائک کی دیکھیں ایوینچولی شاہین گاٹ ریڈ آف پولارٹ نا اون دیٹ وکٹ سلور ون ماری فنگر میں رول کر کے اور کھڑی ہو گئی بال آؤٹر ایج لے کے ڈیپ پوائنٹ پہ رسی وینڈر ڈوسن نے کیچ لیا تو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں یہی ہیپننگ دو اوور پہلے ہی ہو جاتی اگر شاہین خود کو لاتے جہانداد کی جگہ اگر دیکھیں کل کے میچ کی پوزیشن ہے سی تھی جب ایسا ڈینجرس سٹرائکر کھیل رہا اٹھارہ اور بیسوں اوور نہیں کروا سکا نا زمان خان آخر میں یا تو دیت میں آپ اسی اکورڈنگلی فینش کریں آپ کے پاس جب میچ فسا پولارٹ آؤٹ ہوئے شویب ملک آؤٹ ہوئے تو آپ نے بال کس کو دی احسان بٹی کو کیوں دی آپ کے پاس جورج لنڈے تھا اب لوگ کہیں گے کہ دو اوور میں پچیس چھ بیس دیئے بھائی جورج لنڈے پاور پلے ہو یا بعد میں ہو بولنگ کراتا ہے اس کا رول ہے وہ سپنر ہے احسان بٹی ریگولر نہیں ہے وہ ریگولر بولر ہے جورج لنڈے آپ اس کو دیتے تاکہ وہ وکیٹ ٹو وکیٹ دے کہ احسان بٹی نے بھی بورا اوور نہیں کیا بٹ آئی تنگ وہ جو فز بول تھی وہ نتھنگ بول تھی جو میڈل اسٹم پہ جس بیک آف دا لینٹی حسن علی نے مومنٹم بنا کے اس کو کنیکٹ کر دیا اور لاسٹ میں بھی وہ انلکی رہے دیکھیں شاہین نے سارے فیلڈرز اوپر بولا لی ہے لیکن آل امپورٹنٹ سلپ نہیں لگائی انہوں نے لاس وال پر وہیں سے ایج نکل کر چلا گیا آدروائز ہم سب اور کمنٹیٹرز کی بھی خواہش تھی کہ سپر آور دیکھتے تو میں بڑا سرپرائز بھی ہوں اور شوق بھی ہوں جو پاکستان کا کپتان بنتا ہے اس کی لیگ کی کپتانی کو کیا ہو جاتا ہے میں نے آپ کو شروع کے دن ایک بار